یہ موسم یہ رات چھت ہے وہ ہونٹوں کی بات چھت ہے آنند مٹھ کا وندے ماترم وہ راشتریہ گیت جس میں لطا اور حیمنت کمار کی آواز نے آزادی کے دیوانوں کے جنون کو بخوبی بیان کیا تھا 2020 میں آئی کتاب Unforgetable Music on of حیمنت کمار میں اس کا ذکر ہے پہلی بار حیمنت دا نے کسی ہندی فلم کے لیے سنگیت دیا تھا اور گیت میں کیا گیا پریوگ شاندار ہے اس میں کاؤنٹر میلوڈی کا استعمال ہے یعنی سنگر کا علاپ کچھ اور ہے تو کورس کچھ الگ ہی دھن کو پکڑ آگے بڑھ رہا ہے ایک اور خاص بات یہ کہ اس دور میں میل وائس کے لیے کورس میں فیمیل سپورٹ ہوتا تھا لیکن اس گیت میں مین فیمیل وائس کو میل کورس کا ساتھ ملا لطا منگیشکر نے بھی بڑی شدت سے اسے گایا محنت بھی خوب کی خود حیمنت دا نے اپنے ریڈیو شو میں بتایا تھا کہ 21 ٹیک لیے گئے تھے پریوگ کی بات ہوتی ہے تو ناغن کا ذکر چھڑنا لازمی ہے اس کے گانوں نے تو تہلکہ مچا دیا تھا کہتے ہیں پکچر لوگوں پر اثر نہیں ڈال رہی تھی تو ڈائریکٹر نے اس کے گانوں کی ایک ہزار ڈسک ریسٹورینٹ اور ہوتل میں پہنچا دیے جس سے گانوں سے بات بن جائے ہوا بھی ایسا ہی ایک گانہ جو لوگوں کی زبان پر چڑھا وہ تھا منڈولے میرا تنڈولے اس کی بین کی دھن لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گئے ہیمنت دا نے خود بتایا تھا کہ سٹوڈیو میں ساج کے بیچ بین کی دھن فٹ نہیں بیٹھتی تھی آپ بشواس نہیں کریں گے انہوں نے ہارمونیم اور وائلن کے مشرن سے فیمس ناغن دھن تیار کی اس سے جڑا ایک قصہ ہیمنت دا نے سنایا تھا ان کے سہایک تھے کلیان جی ایک بار وہ ناغپور کے کسی گانو میں گئے وہاں لوگوں نے ان سے ناغن کا گانہ بجانے کی فرمائش کی جب انہوں نے ہارمونیم اور وائلن سے دھن چھیڑی تو لوگ ناراض ہو گئے بولے ارے یہ تو موں سے نہیں ہاتھ سے بجا رہے ہیں ہمیں تو بین سننی ہے تب کلیان جی بھائی نے انہیں بتایا کہ گانہ بین بجا کر نہیں وائلن اور ہارمونیم کے مشرن سے تیار ہوا ہے بولی ووڈ میں ان کے پروڈکشن میں بنی فلم 20 سال بعد نے بھی سفلتا کے جھنڈے گاڑے میوزک نے اہم بھومی کا نبھائی تھی ہانٹنگ میوزک کے سفل سنگیت نردیشک کے طور پر بھی پہچانا جانے لگا ہیمنت دا جتنے سرل سہج تھے اتنے ہی سوابھیمانی بھی 1987 میں جب انہیں پدم بھوشن کے لیے نامانکت کیا گیا تو ونمرتہ سے ٹھکرا دیا انہوں نے کہا کہ سمیہ نکل چکا ہے اس سے پہلے 1970 میں بھی پدم شری کے لیے نہ کہہ چکے تھے ہندی سنے جگت کے گولڈن ایرا کے نو رتنوں گائکوں میں سے ایک تھے ہیمنت دا ان کی بیریٹون آواز کا جادو ہی کچھ اور تھا سنگیتکار سلیل چودری کہتے تھے کہ اگر بھگوان خود آ کر گاتا تو ہیمنت دا کی ہی آواز میں گاتا تو لطا منگیش کر کہتی تھی جب ہیمنت کمار گاتے ہیں تو لگتا ہے مانو کوئی پجاری مندر میں بیٹھ کر گا رہا ہو ایسے ہی دلچسپ قصوں کا آنند لیتے رہیے Old Is Gold Films کے ساتھ